ہماری بچپر میں کھائے اچھکا کھائے یہ زبردس ہے آپ کے بعد ایک ہونے چاوڑ سی چاوڑ دفعر ہلے اس کے ابتداد آپ نے اپنات ہے بسیار پانی پانی بخشک کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر دودھ ڈالنا ہے آپ نے اس کے اندر کم سے کم آپ نے اس کے اندر آدھا گلو دودھ ڈالنا ہے پاوچ آولوں کے اندر اور آپ اس کے اندر بادام وغیرہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور چینی آپ نے اس کے اندر کم سے کم بھی کوئی چھ سپون آپ نے چینی کے ڈال دی ہے آپ اس کو حل کر لینا ہے تو قائز تو یہ آپ کے بنجین کے دودھ والے چاول جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں جو کہ بچے بھی بڑے شوق سے گائز کھاتے ہیں تو گائز اس کے اندر آپ پستہ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور میوہ جات وغیرہ بھی کافی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں جو کہ یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی زبردست قسم کی گائز یہ ڈیش ہے دودھ چاول گائز جس کے اندر ہم نے بدا وغیرہ بھی آلمنڈ وغیرہ بھی گائز ہم نے اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں گائز آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی گائز یہ ٹیسٹی ہیں گائز یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں گائز کہ یہ بہت ہی زبردست قسم کی گائز یہ ہماری آج کی جو ریسی بھی ہے جو آج کی جو ہماری جو ڈیج تھی وہ ہماری آج کی دون چاول کے اوپر اور گائز اور دوسری بات ہے کہ آپ اس کے لئے شکر ڈالیں گے تو گائز اس کا ذائقہ مزید دوبالا ہو جائے گا اس کا اور تو گائز میری آج کی آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے تو گائز آپ نے مجھے کمنٹس کے اندر بتانے کہ آج کی میری یہ ویڈیو گائز یہ آپ کو کیسے لگی ہے تو آج کی جو ہماری جو ڈیج تھی گائز ہماری آج کی جو ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہوتی ہماری آج کی دودھ چاول کی تو گائز چلتے ہیں موبیل کی سکرین کے اوپر تو آپ نے سبسکرائب کے بٹن کو اپنے پیار بھرے ہاتھوں سے پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو گائز میں ہوں فہیم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر ہیں نیکس ویڈیو میں گائز اللہ حافظ